ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے قبر شاہی شاہ افریدی کی کپتانی خطرے میں پڑ گئی بابر آزم کے فینس کے لیے اچھی خبر دوستہ ہی چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں پاکستان کریکر ٹیم کا کپتان کون ہوگا آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ایک مقامی اخبار کے مطابق شاہی شاہ افریدی کو اس سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے قبر پاکستانی ٹیم کی کپتانی سے محروم ہونے کا خطرہ ہے دہور کلندرز نے پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل سیزن نائن میں بھی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہینوں کی قیادت میں پوائنٹس ٹیبل کے سب سے نچلے نمبر پر رہے رپورٹ کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے سربراہ موسن نکوی کو کپتانی میں تبدیلی کا مشورات دیا گیا رپورٹس کے مطابق کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تئیس سالہ شاہی شاہ افریدی اس ذمہ داری کے لیے بہت کم عمر ہے ناظرین پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ موسن نکوی نے مزید کہا کہ اگر شاہی شاہ کو ہٹایا جائے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ محمد رزوان کو اس کردار کے لیے مقرر کیا جائے گا تاہم سابق کپتان بابر آزم بھی دعوے داروں میں شامل ہے بابر آزم کی پشاور ظلمی اس وقت پی ایس ایل نائن میں پوائنٹ ٹیبل پر سہرے فیرست ہے اس دوران رزوان کی ملتان سلطان دوسرے نمبر پر مجود ہے دوستو پاکستان کا اگلا کپتان کسے ہونا چاہیے بابر آزم یا محمد رزوان کو ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں